ایک اور کلمہ ہے الہیبہ کسی چیز کو جو انسان کی پسندیدہ ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو فوت ہو جائے اور وہ چیز بہت ہی عظیم ہو اس عظیم کے عظمت اس کے وقار اس کے جلال کا خوف اور اندیشہ بٹھاتے ہوئے بھاگنا جس میں محبت بھی ہو معرفت بھی ہو اور اس کا جو اونچا مقام ہے اس کا احساس بھی ہو یہ چیزیں اگر ہیں تو حیبت جنت حاصل کرنے کے لیے بھاگتا ہے لیکن بھاگنے کے ساتھ اس کے اندر کچھ اور بھی صفتیں پائی جا رہی ہیں کہ وہ گناہوں سے بچ رہا ہے نیکیاں کر رہا ہے لیکن اس احساس کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے احساس غالب ہے اور کبھی وہ احساس کمزور ہوتا اس احساس میں کہ رب ذو الجلال بہت ہی عظیم ہے بڑی عظمتوں والا ہے اور اس کا مقام اور درجہ اور مرتبہ ایسا ہے کہ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا اس احساس کو وہ اپنے ذہنوں دماغ کے اوپر بٹھا کر رکھے معرفت اور محبت کے ساتھ یہ صفات کسی کے اندر اگر ہیں تو چاہ کر کے ان چیزوں کے لئے وہ دن اور رات ایک کر دے گا تو حیبت اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی حیبت تو خوف ہے لیکن ملے جلے محبت کے ساتھ ملے جلے معرفت کے ساتھ ملے جلے وقار اور اللہ رب العالمین کی عظمت یہ چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں تو وہ حیبت کہلاتی ہے تو اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے احسان میں کیا کہا گیا ہے انت عبود اللہ کا انک ترہ تو اس مقام پر اگر انسان پہنچتا ہے تو یہ صفت اس کے اندر حاصل ہوتی ہے حیبت رب کا خوف لیکن یہ عام خوف نہیں ہے یہ خاصل خاص خوف ہے کہ جس کے اندر ملے جلے یہ تمام اوصاف پائی جاتے ہیں